رینوبل رسورسز کو آپ مزید اسٹیبلش کرنے والے ہیں بہت اہم یہ مسئلہ ہے سر رب بتائیں سر اچھا ڈوٹ صاحب میں آپ کو بیسکلی ایک چیز سمجھاؤں آپ کو یاد ہے دوہزار اٹھارہ سے پہلے جب مسلم لینک نون کی حکومت تھی تو بہت زیادہ وہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا دوہزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک لوڈ شیڈنگ کا پاکستان کے ہر شخص کیوں پر ہمارے اوپر ایک وہ سوار تھا مسئلہ کہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کرو لوڈ شیڈنگ اب ہوتی ہے جب پیک ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کی آج پیک ڈیمانڈ جی گرمیوں کے سیزن میں تقریباً کوئی 30-32 ہزار میگا وارٹ کی ہوتی ہے اب ہم نے اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے اس زمانے میں پیک ڈیمانڈ ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ جی گرمیوں میں ہوتی ہے تو ہم نے گرمیوں کے اندر بجلی پوری کرنے کے لیے وہ معایدے کیے اور تمام بجلی کے کمپنیوں کو ان پلیس لے کے آئے اب وہ معایدے تھے 32 ہزار میگا وارٹ یا 30 ہزار میگا وارٹ کی پیک ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے اندر موسم کی حالات کی وجہ سے وہی ڈیمانڈ جو ہے وہ سردیوں میں بہت کم ہو جاتی ہے تو تقریباً کوئی 15 سے 18 ہزار میگا وارٹ کا ایک دم وہ ڈینٹ لگتا ہے ڈیمانڈ میں اب وہ جو کمپنیاں ہیں وہ اگر ٹیک اینڈ پے کی بیسنس کے اوپر فرض کریں آئیں تو وہ ظاہر ہے اپنے وہ پلانٹ کی قیمت تو ان کی انویسمنٹ ہوگی اس کو پھر وہ پر یونٹ کاؤس کے اندر اپنی انرجی کاؤس کے اندر انکریز کر دیں گے لیکن انہیں نے تو ریٹرن اپنی انویسمنٹ کے مطابق ہی لینا ہوتا ہے تو ہمارا جو چیلنج جو مختلف پچھلے سالوں میں کہی تھا اور کسی نے اس کو پر اٹینشن نہیں دی وہ دو قسم کے چیلنجز تھے ایک تو یہ تھا کہ ڈیمانڈ کو ہم اپنی دو جو سال کے اندر سیزنز ہوتے ہیں اس کے اندر جو فرق ہے اس سے ہم کم کریں میں آپ کو ایک ایک جی ایگزامپل دیتا ہوں جب ہمارے پنکھے چلنا شروع ہوتے ہیں گرمیوں کے موسم میں تو پنکھے ایک کروڑ چالیس لاکے قریب پاکستان میں ہیں آج تک کسی نے یہ اٹینشن اس کو نہیں دی کہ نو ہزار میگا وارٹ ان پنکھوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بجلی کی وہ نو ہزار میگا وارٹ اگر آپ پنکھے سو وارٹ کے بجے تیس وارٹ کا پنکھا جو آج کل بن رہا ہے وہ اگر آپ لگا لیتے ہیں تو آپ کی نو ہزار کے بجے چار ہزار کی ڈیمانڈ رہ جاتی ہے پنکھے چلانے کیلئے وہ جو آپ کا گرمیوں سردیوں کا گیپ ہے وہ کم آ جاتا ہے اس سے پلاننگ بہتر ہو جاتی ہے تو ہم نے جو کپیسٹی پیمنٹ جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کی تھی اس کے اندر مہنگائی کا ایلمنٹ اس وقت آنا شروع ہوا جب آپ کا روپے اس وقت تقریباً سو روپے کا تھا جب کپیسٹی پیمنٹ کے ہم نے معایدے کیے تھے ہر ایک روپے جو ڈالر کی اگینسٹ کم ہوتا ہے اس کی قیمت پانچ ارب روپے کا اس کا کپیسٹی پیمنٹ کے اوپر فارق پڑتا ہے ایک سو اسی روپے اوپر ڈالر گیا ہے اور روپے نیچے آیا ہے تو سیدھا سیدھا سات آٹھ نو سو ارب روپے کا تو کپیسٹی پیمنٹ کے اندر صرف روپی کی ڈیویلویشن کا فرق پڑا ہے تو ابھی ہمیں جو اس کا حل ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم محنت کر کے کوشش کر کے ان کپیسٹی پیمنٹ کے لونز جو ہیں اس کو ری سٹرکچرنگ فانانس منسٹری کے ساتھ مل کے بانڈز میں جائیں کیپٹل مارکٹ سے پیسے اٹھائیں اور اس کو ری سٹرکچر کریں تاکہ کپیسٹی پیمنٹ جو آج دو ہزار ارب روپے سالانہ کی بنتی ہے اس کو ہم ایک ہزار ارب روپے تک اگر لے آئیں گے تو ایک ہزار ارب روپے کا سالانہ بوجھ لوگوں کی اوپر کم ہوگا اور وہ دس سال کے بجائے پندرہ بیس سال میں پی آف ہو جائیں گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائیں